موسیقی چھوٹی سی کشتی ہو یا سمندر کے بڑے بڑے جہاز یہ سب اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کا سفر حسان نہیں ہوتا بہت سفت میند کرنی پڑتی ہے لیکن یہ سفر اس وقت اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے جب ایک عام گرانے کی لڑکی اپنی اداکاری کے جہر دکھا کر انڈسٹری میں پہلے سے مجود اور بڑے ناموں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی منفرد پہچان بنا لیتی ہے جی ہاں ہم بات کریں خوبصورت حسین نوجوان اور باسلاحیت اداکارہ شرمین علی شرمین علی کشمار پاکستان کی ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے محض ڈیڑھ سے دو سال کے عرصہ میں پاکستان کی ڈراما ڈسٹری پر ایسا جادو کیا کہ اب وہ ہر دوسرے سیریل میں ان کے کردار کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے شرمین علی یکم جنری 1980 کو پیدا ہوئی ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں شرمین علی نے 2016 میں ڈراما سیریل سنم سے اپنے فنی کارئر کا آغاز کیا ہے شرمین علی نے ایک شارٹ فلم میں ہنار دیل پرزیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا کردار بھی ادا کیا ہے شرمین ڈراموں میں کچھ اس طرح آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ دبیگ کے ایک فنکشن میں گئی ہی تھی اور وہاں پر ان کی ملاقات حریم فروق سے ہوئی اور حریم فروق نے واپس آ کر ان کا ٹیلیفون نمبر ایک پروڈیکشن ہاؤس کو دے دیا اور پھر پروڈیکشن ہاؤس نے انہیں اڈیشن کے لیے بلا لیا اور جب انہوں نے یہ بات اپنی والدہ کو بتائی کہ میں ادا کرنے جا رہی ہوں تو ان کی والدہ نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا اعتماد نہیں کہ تم ادا کری کر سکو لیکن ان کی والدہ نے اجازے دے دی کہ تم اڈیشن دے لو ان کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ یہ کہاں اڈیشن میں کامیاب ہوں گی اور نکام ہو کر واپس گھر آ جائیں گی لیکن شاید خدا کو کچھ اوری منظور تھا شرمین نہ صرف ایڈیشن میں پاس ہوئیں بلکہ ایک کے بعد ایک اچھے پروڈیکشن میں وہ کام کرنے لگی شرمین علی اپنے خاندان کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ پورا خاندان ہی ان کی مخالفت میں تھا کہ وہ اداکاری نہ کریں لیکن کچھ شروع میں مان گئے اور کچھ بحث و مبعثہ کرنے کے بعد مانیں اور لیکن وہ کہتی ہیں کچھ ابھی تک مجھ سے نراز ہیں لیکن ابھی وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا مشن بن گیا ہے کہ میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی صلاحیتوں سے اس شعبے میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں شرمین علی کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ناغذیر نہیں ہوتی سب کچھ ممکن بن جاتا ہے اگر آپ لگن اور تسلسل کے ساتھ کام کریں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی کامیابیوں سے ایک چیز سیکھی ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اپنے فن پر یقین ہونا چاہیے آپ کا اعتماد ہی آپ کو کامیابی کی منزل تک پنچھا سکتا ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے شرمین علی نے ایک فلم میں بھی کام کیا ہے جس کا نام ہے جی بناتی جی ہیں نام سے ہی لگتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلم کومیڈی ہے اور اس فلم میں انہوں نے انڈیا کے لیجنڈ اداکار نصیر الدین شاہ اور ہینا دیل پرزیر کے ساتھ ایک اچھا کردار نبایا ہے شرمین علی کے اگر مشہور ڈرامو کی بات کریں تو ان میں سنگ مرمر سنم اور دل بنجارہ وغیرہ شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شرمین علی کی فیملی کی تو شرمین علی کی دوسری چار بہنیں ہیں اور وہ تمام بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ وہ اچھے پروڈجکٹس پر کام کریں اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے دیکھنے والوں کو اپنی اداکاری کے ساتھ حضوز کر سکیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے